السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کا دوست ایس کے خکر اور آپ دیکھ رہے ہیں سائلنٹ کیلر فیکٹس عام طور پر دل جو انسانوں اور دوسر جانوروں کے دو فیپڑوں کے درمیان میں ہوتا ہے جو فیپڑوں سے اکسیجن والے خون کو پروڈیسرم کی طرف لے جاتا ہے اور پروڈیسرم سے اکسیجن کے بغیر والے خون کو فیپڑوں کے طرف لاتا ہے مگر تاجب کی بات یہ ہے کہ کیکڑے جو سمندروں جھیلوں اور گیرے پانیوں میں رہتے ہیں ان کا دل ان کے سر میں ہوتا ہے اس کی وجہ ان کے سر والے حصے کا مضبوط ہونا ہے جو انہیں بیرونی کسی خطرے سے محفوظ رکھتا ہے کیکڑے کے جسم کے زیادہ اہم حصے اس کے سر میں ہوتے ہیں پہلی نظر میں آپ کے لئے اندازہ لگانا مشکل ہوگا کہ زمینی گھونگے کتنی خوبصور زندگی جی رہے ہیں مگر حقیقت میں گھونگوں کی زندگی بہت پرسکون ہوتی ہیں انہیں ہرما فاروڈائٹ بھی کہتے ہیں ہرما فاروڈائٹ ایسے جاندار ہوتے ہیں جن کے پاس میل اور فی میل دونوں کے نسل کو بڑھانے والے حصے ہوتے ہیں اور ان کی زندگی کے متعلق دلچسک بات یہ ہے کہ لگاتار تین سال تک سو سکتے ہیں اس کی وجہ گھونگوں کو زندہ رہنے کے لئے نمی کی ضرورت ہوتی ہے مگر جب نمی نہیں مل پاتی تو یہ گھونگے ایک لمی نیت سو جاتے ہیں اور تب جاگتے ہیں جب موسم ان کو نمی موہیا کرے یہ اپنے اوپر ہی ایک چپ چپا سا مواز نکالتے ہیں جو انہیں شدید گھرم موسم سے بچاتا ہے اور اس طرح یہ لمی نیت کے مزے لیتے ہیں 1975 میں انگلیان کے ایک چھڑے گھر سے چھے بندروں اور دو اڑنگو ٹیمز کے فنگر پرنٹس کو بطور معاینے کے لئے پولیس لے گئی پولیس یہ جیک کر رہی تھی کہ ملک میں ناحال ہونے والے جراہم جو بڑھتے جا رہے ہیں وہ شاید ان جانوروں کی وجہ سے نہ ہوں مگر جب ان جانوروں کے فنگر پرنٹس کا معاینہ کرتے ہوئے پولیس تجرب کا شکار ہوئی کیونکہ ان جانوروں کے فنگر پرنٹس ہو بہو انسانوں کے فنگر پرنٹس سے ملتے تھے جس کے چند سالوں بعد ایک الگ قسم کا جانور جس سے کوائلہ کہتے تھے پولیس کے شکوش بات میں آئے پولیس اس وجہ سے نہیں پرشان تھی کہ کوائلہ کوئی بینک لوٹیں گے مگر وہ اس وجہ سے پرشان تھی کہ اگر کوائلہ کسی جرم والے مقام پر پائے گئے تو پولیس کے لئے یہ فرق کرنا مشکل ہوگا کہ اس جگہ پر موجود فنگر پرنٹس کسی انسان کے ہیں یا ان جانوروں کے ایک گینڈے کا سنگ جو غیر قرنونی طور پر بیچے جانے والے قیمتی حصوں میں سے ایک ہے جس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے جیسا کہ ہاتھی کا دانت اور جرافے کی دن وغیرہ مگر بہت سا جانوروں کے سنگوں کے برعکس گینڈے کے سنگ کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ یہ حدی سے نہیں بنا ہوتا بلکہ یہ کریٹن پروٹین سے بنا ہوتا ہے جو ہمارے بانوں اور ناخنوں میں پا جاتی ہے اگر ہم گینڈے کے سنگوں کو کارٹ بھی لیں تو یہ دوبارہ سے نکل آئے گا اپنے ہپنوٹائز کرنے والے عمل کے متعلق سنا ہوگا ہپنوٹائز ہونے کے بعد انسان ایک ایسے حالت میں چلا جاتا ہے جس میں وہ دیکھ یا سن نہیں سکتا اور نہ ہی چیزوں کا جواب دے سکتا ہے لیکن اگر ہم انسانوں سے ہٹ کر جانوروں کے ہپنوٹائز کرنے کی بات کریں جو جانور بھی ہپنوٹائز ہو سکتے ہیں اگر ہم کسی شپ کے لیے مینڈو کو اپنی پیٹ کے پیچھے کچھ سیکنڈز کے لیے تھامے رکھیں اور پھر چھوڑ دیں تو یہ دوبارہ حرکت میں لانے کے لیے ان کو پلٹ دیں سلوت بھڑی رنگ کا گلہ اور تین اولیا رکھنے والا انوکہ جانور ہے جو وسطی اور جنوبی امریکہ کے بارش وال جنگلات میں رہتا ہے سلوت کو انگلیش میں سلو بھی کہتے ہیں جس کا مطلب سوست ہے سلوت بہت کم انرجی خرج کرتے ہیں کیونکہ ان کی خوراک انہیں بہت زیادہ انرجی نہیں دے پاتی زیادہ تر درست کے پتے کھاتے ہیں جو بہت سخت ہوتے ہیں مگر سلوت کا میدہ جو ملٹی چیمبر ہوتا ہے انہیں ناحضمان والے پتوں کو حضم کے قابل بناتا ہے تمام جانوروں میں سے سلوت ہی خوراک کو حضم کرنے میں زیادہ وقت لیتے ہیں سلوت ایک خوراک کو حضم کرنے کے لیے دو ہفتے لگا دیتے ہیں شیطر مرک جو کہ دنیا میں پانچ جانے والا سب سے بڑا پرندہ ہے دو انچز کی آنکھیں رکھتا ہے جو تقریباً ایک بلیڈ بال جتنی ہوتی ہے اپنی لمبی گردن اور ٹانگوں کی مجھ سے یہ نو فٹ کی انچائی حاصل کر سکتا ہے مگر شیطر مرک کے مطلع جلس بات یہ ہے کہ اس کی آنکھیں اس کے دماغ سے بھی بڑی ہوتی ہیں اس کی بڑی آنکھیں شیطر مرک کو اس زمینی زندگی کا کے واضح نظارہ دیتی ہیں 1970 سے یہ مانا جاتا رہا ہے کہ کنگاروں ہوا نہیں نکالتے اور اگر نکالتے بھی ہیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہے مگر نئی ریسلس سے پتا چلا ہے کہ جو ہم ہوا نکالتے ہیں وہ ہمارا جسم میں مجود بیکٹیریا پیدا کرتے ہیں مگر کنگاروں اور دوسرے پودے کھانے والے جانوروں میں یہ بیکٹیریا پودے کو حضم کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور گیس پیدا نہیں کر پاتے اس لئے کنگاروں ہوا نہیں نکالتے ہماری آواز ہمارے گلے میں لرینکس جس سے وائس باکس بھی کہتے ہیں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے لرینکس ہماری سانس کی نالی میں لگے ہو ووکل کورز کو تھر تھراتے ہیں جس سے آواز پیدا ہوتی ہے مگر جرافہ جس کے پاس لرینکس تو ہوتا ہے مگر ان کی سانس کی نالی لمبی گردن ہونے کی وجہ سے بہت لمبی ہوتی ہے جس میں لگے ووکل کورز آواز کو پیدا نہیں کر پاتے کیونکہ ووکل کورز کی تھر تھرہات مکمل طور پر نیچے گلے سے لے کر اوپر تک نہیں پہنچ پاتی بلیو جے ایک نیلی رنگ رکھنے والا پرندہ ہے جو کئی اقسام کی آوازیں نکال سکتا ہے اور زیادہ تر یہ اکاب کی آواز نکالتا ہے تحقیق یہ بتاتی ہے کہ بلیو جے اقاب کی آواز کیوں نکالتا ہے اس کی دو وجہات ہیں پہلی وجہ یہ اپنے جیسے پرندوں کو وارنگ دینے کے لیے آواز نکالتا ہے اور دوسری وجہ اس کی یہ ہو سکتی ہے کہ دوسری جانداروں کو بے فقوب بناتا ہے کہ پاس کوئی اقاب ہے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کے لائک کر دیں اگر آپ چینل پر نئے آئے تو چینل کو سبکرائب کریں